اسلام علیکم ایکسپلور و فروف میں خوش آمدید یہ میری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں میں نے دیسائیڈ کیا تھا کہ میں حصوں میں ویڈیو لگوں گا اس سے پہلے آپ میرے جبڑی والی بھی ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور امبریلا واتر فال بھی دیکھ چکے ہیں اور امبریلا واتر فال بھی سوچ مزید فٹیجز امبریلا واتر فال بھی سوچ مزید افلود ہوں گی اور یہ ساجی کوٹ واتر فال پر اسے میں مجود ہوں امبریلا واتر فال بھی سوچ مزید فٹیجز اگر آپ ساجی کوٹ جو جگہ ہے میں اس پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ 4 کلومیٹر سے ہے امبریلا واتر فال سے اور یہ جیسے ہی وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں آیا ہوں اور آف سیزن آیا ہوں اور آج آف سیزن آیا ہوں آف سیزن ہو چکا ہے ہٹ سارے بند ہیں اور اس کی سب سے بڑے خصوصیت بھی ہے کہ اس میں 2 واتر فال ایک اوپر ہے اور ایک نیچی ہے اور یہ پانی پھر آگے کھٹا ہو کے امبریلا واتر فال میں جوائن ہوتا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے اگر نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے اس میں جو پیچھے سکریم پانی کی جو آرہی ہے وہ بیسکل یہی پانی آرہا ہے کنٹینی ہو کے آگے یہ خانپور ڈیم جاتا ہے اور یہ پیچھے تلہار والی سائیڈ اسلاماد مائکلہ ہیلز کے پیچھے جو نیلان بھوتور جو پانی پھر آگے پیچھے جبری بریج پہ کھٹا ہو کے خانپور لے کے جایا ہے یہاں بھی ہم ٹھوڑا سا بیٹھیں گے اور فہد میرے ساتھ مجود ہے تو فہد سے پیچھے ہم ٹھوڈیو کوشیر پانی پھر آگے ہیں نیچے جانے چاہے وہ بھی ہم ٹھوڈا سکتے ہیں لیکن میں اس وقت امبریلا پاتر فال کی ہائک اور ڈی ہائک کی ہے فائی وڈیائی ٹھوڈ میٹرز میں نے ہے اور ہی خای دی چھے جانے چکے اور ہی کے آگے میں نے جا دی جی ایکشن سے ریکارد ہے انصال سے اندازہ ہوگا کہ یہ کسی نہیں تفتیم ہے کہ یہی نہیں بھی بھی تفتیم ہے تو میں ہم ٹھوڈ کے پیچھے ریکارد کروں میں پیچھے آئے پیچھے لیکن خانپور ڈیم کا آپ نے پانی دیکھتا ہے یہ نیلہ اور سبب سے آتا ہے یہی پانی کے لیزر بھی ہے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ساجی کوٹ جو وارٹر فال ہے یہ اسلامبادزو سے 72 کلومیٹرز 72 سے 75 کلومیٹرز بنتا ہے اسٹیمنٹ جو میں نے کلکلیٹ کیا وہ ہے اور آپ کو آرام سے دھائی گھنٹے لگ جائیں گے اگر آپ نون سٹاپ آتے ہیں اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو توبہ زیادہ بھی لگتا ہے وہ مجال ہے تو چھڑک بہت اچھی ہے آپ بيک پہنے چاہیے آپ گاڑی پہنے چاہیے آپ گاڑی پہنے چاہیے ہم گاڑی پہنے چاہیے یونیورسٹی اور دیفرنٹ پرائیویٹ ٹورز بھی بکاعدہ آتے ہیں یہاں پر لیکن جیسے کہ میں نے بتایا آپ سے ہے آپ سیزن ہے اس وقت کو ہی ہی نہیں ہے 個人 ہے کہ کسی بھی جاتے ہوں ہی لوگزر ایمبریلہ باتر فال کے لیے اور آجی بور سے اہمی افاد ہے ایف سٹوئر ہے تو آپ انجوئی کریں گے اور پھر میں آپ کو بزید ادا کروں گا کچھ ایکسکلوسیف ڈرون فوٹیجز ہم نے بنا لیا ہے فاہد کے ڈرون کے ذریعے اور پیچھے یہ مزبان ہوتل اور ریسٹوران ہے بلکل اوپوزیٹ ہے میں آپ بلکل پرسپیکٹیو دکھاتے ہیں یہ گلفراس ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ آئے ہیں انہوں نے ہمیں کچھ معلومات دیا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کی اجازت کے ساتھ معلومات اپنے آرڈیس کے ساتھ شیئر کریں اسلام علیکم کیسے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ شاید رہے ہیں یہ آپ شاید رہے ہیں اس کو ہزارہ آپ شاید رہے ہیں یہ جو پاتھ آگے جاتا ہے نیچے سے آگے بھی ایک آفشار ہے جو آدھے گھنٹے کے بعد وہ کتنی انچی ہے اس سے بہت زیادہ انچائی میں ہے اس کے بھی دو گھرہ ہیں ایک اسی طرح گھرا پانی ہے اس میں گھر رہی ہے اور نیچے پتھروں پیارے جان آنے کی جگہ ہے بہت زبردست جگہ ہے یہ ٹریک ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم مسافت ہے یہ سیدھا ہے بلکل اس میں چڑھائی نہیں ہے اور کوئی سلوپ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے امریلہ میں چڑھائی ہے اس طرح سلوپ ہے لیکن اس میں سیدھا سیدھا ٹریک ہے یہاں اس سال میں کافی لوگ گئے ہیں ہم لے کر گئے ہیں ان کو رسطہ بتایا ہے ساتھ گائیڈہ ساتھ بھیجئے ہیں تاکہ اس کی بھی مشہوری ہو جائے لوگ اس کو بھی انجائے کریں بہت پیارا ویو آسائید ہے یہ اس روڈ سے ہم نے اس سجی کوٹ کی طرف نیچے جانا ہو تو کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ تقریباً پائن ساتھ منٹ میں آپ نیچے اس افشار پر پہنچ جائیں گے سجی کوٹ افشار جو آئی ہے ہماری طرح ہیں ہماری طرح ہیں تو آپ کو دس منٹ چاہیے نیچے اترنے کے لیے اور بیس منٹ لگ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد ہاف این آور اس کی پانی کی فلو کو اپنے فالو کرنا ہے تو وہ لنبی والی آفشار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایسی ہے؟ یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو نیچے کوئی پلیس کی وردی میں شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں اور پتھروں پہ فوٹو سیشن کافی دیر سے کر رہے ہیں اس وقت پہ پتھروں پہ بیٹھے کر رہے ہیں ان کا کیا کام ہے اندر اس کے بانے میں تھوڑا سا بتائیے گا یہ جتنے بھی وزیٹر آتے ہیں ان کے سیفٹی کے لیے کیونکہ اس پانی کی گرائی بہت زیادہ ہے پانی کے تاگے گیر پانی میں نہ جائیں اس کے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈھوری بھی باندھی ہوئی ہے یہاں سے آگے بندے کو جانے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ جو تیر سکتے ہیں وہ جا سکتے ہیں لیکن لوگ تیر نہیں سکتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن کوئی ایک بندہ آجا ہے تو ضد والا ہے وہ کہتا ہے میں جانے جانا ہے تراکی نہیں آتی تو کیا کر لیں گے نہیں وہ منع کرتے ہیں وہ نہیں جانے لیتے ہیں یہ تو تقریباً پرمنٹ یہاں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں دو بندے یہاں پرمنٹ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں یہ رات بھی دری ہوتے ہیں نہیں رات کو نہیں ہوتے ہیں یہ شام تقریباً پانچ مجھے چلے جاتی ہیں صحیح ہو گیا اچھا آپ نے اس کی گرائی بتایا یہ بہت زیادہ ہے تو اندازن کتنی گیر ہے اس کے لئے اندازہ ہمیں نہیں ہے کیوں کہ میری بھی ساڑھ سال عمر ہو گئی ہے ہمارے اب آج داد بھی گدرے ہیں لیکن انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ اس کی گرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ علاقے کا جو سارا پانی آتا ہے بارشوں کا پانی یہ تو چشموں کا پانی سامن ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو پورا یہ بڑا ہوا آتا ہے اس لجے سے وہ جب نیچے گرتا ہے تو اس کی نیچے گرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ وہ پریشور سے نیچے لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی نیچے گرائی ہے کیا ایسے بھی ہوئے ہیں کوئی اندازہوں کی موات وقیوں موات ہوئی ہیں لیکن جو لوگ تیر نہیں سکتے ہیں وہ تو ڈوب جاتے ہیں وہ تو آپ کہیں بھی جائیں گے گیرے پانی میں تو وہ ڈوب جائیں گے یہاں پر جب آن سیزن ہوتا ہے گرمیوں ہوتا ہے تو لائف جیکٹ والے لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں لائف جیکٹ ہے یہاں وہ سامنے جو کیبن ہے اس پر میسر ہے وہ پیچھے جو جگہ بنی ہوئی ہے اس پر لوگ ناتے ہیں اور اس پر پیچھے جو جگہ ہے پیچھے وہ پیالہ نمہ بھی ہے اس سے پیچھے ایک اور جھیل ہے پیالہ نمہ اس کی گرائی تقریباً دس بارہ فھوٹ ہے تو اس کی گرائی تقریباً دس بارہ فھوٹ ہے لیکن وہ بہت رش ہوتا ہے گرمیوں میں MR جانے والے اکثر لوگ جو اس جگہ پہ چلے جاتی ہیں میرا سوال تھا کہ جب لائف جیکٹ یہاں پہ ہوتی ہے تو کیا اس وقت بھی پولیس آگے لائف جیکٹ کے ساتھ نہیں جانے دیتے ہیں نہیں لائف جیکٹ کے ساتھ جانے دیتے ہیں کیونکہ اس میں خطرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے صحیح ہو گیا اس کے پیچھے اندر بہت بڑی گھاریں ہیں صحیح بہت پیارا بیو ہے اس کے افشار کے پیچھے بھی جگہ بہت زبردست ہے اندر گلفراہ سب آپ کے پاس ہوتل بھی ہیں ریسٹورنٹ بھی ہیں رہائشی کمرے بھی ہیں تو ان کی بارے میں کیا معلومات دیں گے آپ ہماری آڈینس کو کمرے کا کیا رید اسٹیمیٹ ہے میرے پاس تقریبا دس کمرے ہیں بہت بہترین قسم کے کمرے ہیں نئے کمرے میں نے بنائے ہیں اٹیج واش روم ہے بہترین قسم کے پانی کا سسٹم بھی بہترین ہے میرے پاس ایک ڈبل بیڈ ہے ایک سنگل بیڈ ہے میرے پاس تو کیا اس کا اسٹیمیٹ کرایا ہے تقریبا 3500 ڈبل بیڈ ہے سیزن میں ہم لیتے ہیں پانچ چھ آدمی اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کیوں کہ اس کو مترس وغیرہ بھی دے دیتے ہیں تو کیا آپ اپنا نمبر شیل کرنا پسند کریں گے ضرور کریں گے ہم فرش کھانا دیتی ہیں اچھا اچھا بیلکل فرش کوئی پکیوی چیز نہیں یا آرڈر پر تیار کریں گے بکرا شکرا فرگا دیتے ہیں جو چیز مانگے گا اس کو دیتے ہیں اکسر لوگ ہمارے پال جو فیملی بولے آتے ہیں وہ خود ہی کوکنگ کرتے ہیں ہم ان کو گھر کا معاول دیتے ہیں وہ آپ بسیلی سپارٹ پرائیویٹ کر دیتے ہوں گے تو نمبر اگر آپ اپنا کریں گے نمبر میرا ہے 0301 0321 3363 3363 791 799 گلزار صاحب ہے گل فراز صاحب میزبان ہوتل آپ آنے سے پہلے ان سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو محول کے صاحب سے بھی گاہی دے سکتے ہیں ویدر کیسا ہے آپ آئیں یا نہ آئیں اویلیویٹی آف رومز کیونکہ ڈیفرنٹ شہروں سے لاہور فیصلہ با سے کافی لوگ آتے ہیں تو آپ ان سے کنٹیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ صاحب شکریہ صاحب بہت ماربانی آپ کا شکریہ اگر آپ کو یہ چینل ویڈیو پسند آئی ہو تو ایکسپورر ویڈ فرخ میں فرخ کے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اگر نہیں پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور اظہر کیجئے گا کہ اس کو کمپروف کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے میں نے امبریلا وارٹر فال جبری کے ویڈیوز بنائی ہیں وہ کچھ آپ دیش چکی ہوں گے کچھ ابھی مزید امبریلا کی اپلوڈ ہونی ہیں ویڈیوز وہ بھی آپ دیکھئے گا انشاءاللہ کسی اور جگہ پر خوبصور جگہ پر جاتے ہیں اور ملتے ہیں وہاں پر جا کے ویڈیوز آپ کے سب چینا کے شیئر کرتے ہیں جزاک اللہ سلام علیکم ملتے ہیں